براک حسین اوباما صدر براک اوباما نے چوالیس میں صدر کی حیثیت سے اسی بائبل پر حلف اٹھایا جس پر ڈیڑھ سو سال پہلے ابراہیم لنکن نے حلف اٹھایا تھا اوباما نے ریاست الانوئے میں لنکن کے شہر سپرنگ فیلڈ میں صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان کیا تھا اس لیے پرانے ریاستی دارالحکومت کے سائے میں لنکن نے منقسم ایوان کے متحد ہونے پر زور دیا اپنی تقریروں میں اوباما نے کئی بار لنکن کا حوالہ دی جتنے کے بعد چار نومبر کو اپنی تقریر میں بھی انہوں نے لنکن کے الفاظ دوھرائے عوام کی حکومت عوام کے لیے یہ خیال ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوا یہ آپ کی فتح ہے نیشنل میوزیوم آف امریکن ہسٹری میں ابراہیم لنکن کی نمائش کے کیوریٹر ہیری روبینسٹین کہتے ہیں کہ اوباما کے اپنے آپ کو لنکن کے ساتھ جوڑنے کی ایک وجہ ہے ہم ابراہیم لنکن اور امریکی خواب کو ایک ساتھ منسلک دیکھتے ہیں لنکن کے زندگی دیو مالائی کہانیوں جیسی ہے وہ لکڑی کی جھونپڑی میں پیدا ہوئے کسی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی امریکہ کے صدر بنے اور امریکہ میں خانہ جنگی کے طور میں قوم کی قیادت کی یونین کو بچایا اور غلامی کا خاتمہ کیا انہیں ایک تھییٹر میں قتل کر دیا گیا تھا لنکن ایک عظیم صدر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے ان کی قیادت بہرانوں سے نمٹنا اور ان کے فکر انگیز خیالات کی بدولت وہ تمام صدور پر حاوی نظر آتے ہیں امریکن ہسٹری میوزیم میں لنکن کی کئی اشیاں نمائش میں رکھی گئی ہیں جن میں ان کی لوہے کی چھینی جس پر ان کے نام کے حروف لکھے ہیں ان کا کپ اور وہ ٹوپی جو قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے شامل ہیں نمائش کا مقصد لنکن کے ایک انسان ہونے کے پہلوں کو جاگر کرنا ہے تاریخ دان ڈیویڈ وارڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے بظاہر نپولین بوناپارڈ کی طرح لنکن کی زندگی کے بارے میں بھی اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ شاید ہی کسی اور کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہو میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں اتنی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ شاید ہمیں ان پر دسترس حاصل نہیں ہے نیشنل پورٹریٹ گیلری کی نمائش میں لنکن کے دو مجسمیں بھی رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک ان کے صدر بننے سے پہلے اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا تھا اور دوسرا ان کے قتل سے کچھ ہی دیر پہلے اٹھارہ سو پینسٹھ میں جس سے پتا چلتا ہے کہ صدارت کے بوجھ نے ان کی صحت پر کتنا اثر ڈالا تھا نیشنل پورٹریٹ گیلری میں وان لائف دی ماسک آف لنکن کے کیوریٹر کہتے ہیں کہ نمائش میں زیادہ تر تصاویر رکھی گئی ہیں اس زمانے کے حساب سے ابراہم لنکن پہلے صدر تھے جنہیں میڈیا نے بہت پذیرائی دی وہ جہاں بھی خطاب کرتے ان کی تصاویر بنائی جاتی میرے خیال میں انہوں نے اس کے ذریعے اپنا وہ روپ عوام میں پیش کیا جو وہ ایک لیڈر کی حصیت سے پیش کرنا چاہتے تھے یہ ان کی آخری تصویر ہے جو 1865 میں لی گئی تھی اس کے دو ماہ بعد ہی انہیں قتل کر دیا گیا کانہ جنگی ختم ہو گئی ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا لنکن کو معلوم ہے کہ انہوں نے یونین کو بچانے اور غلامی ختم کرنے کا مشن پورا کر دیا ہے میرے خیال میں لنکن بہت خوش ہوں گے کہ ایک صحاف عام امریکی ملک کے صدر ہیں بے شک لنکن کو اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ براک اوباما نے انہیں اپنا رول موڈل بنایا ہے امریکی تاریخ میں عظیم صدور کی فیرس بہت طویل ہے پیشتر موارخین اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا سے غلامی جیسی لانت کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم لنکن کو اپنی ویشن اور قربانی کی وجہ سے جو مقام حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور صدر کو نصیب ہو سکے ندیم یاکوب اردو وو اے واشنگتن جو مانت کے لئے موسیقی